میرے ساتھ شریکی گفتہ گوئے ہیں آج کی اس محفل میں پاکستان کے سابق وزیر داخلہ جناب مہین الدین حیدر صاحب مہین الدین حیدر صاحب پشام دیت شکریہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلوجستان نیشنل پارٹی ایک بڑی کامپرس جماعت ہے بلوجستان کی اس کے صدر اور صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگر صاحب صدر صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت اور شکریہ کہ آپ دونوں حضرات یہاں بہت شارٹ نوٹیس پہ تشیف آئیں گفتہ گوئے شروع کرتے ہیں صدر صاحب آپ سے چند روز پہلے تک یہ تاثر تھا میڈیا اکبارات اور آپ کے بیانات سے کہ کوئی ایسی خوفنات صورتحال بلوجستان میں ڈیویلپ ہو رہی ہے یہاں تک آ گیا کہ یہ بنگلہ دیش کے حالات وہاں پہ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے ہیلیکاپٹرز وضاؤں میں گردش کر رہے ہیں فوج پہنچائی جا رہی ہے قتل عام ہونے والا ہے آپ بھی تیار ہیں مقابلے کے لیے ایک خوفنات قسم کا منظر نامہ تشکیل دیا جائے تھا قتل ہو گئے بے گناہ لوگ بے گناہی تھے ظاہر ہے کہ جو فوجی تھے یا جو سیویلینز تھے مارے گئے حملے ہوئے اور اس پوری اگریسیف ٹون کے بعد اچانک ایک کمیٹی بنی سابق وزیراعظم چوجی حجات عددین صاحب کی طرف سے کچھ پسے چلمن ملاقاتیں ہوئیں اور سب کچھ جو طوفان تھا وہ اچانک تحلیل ہو گیا کہیں تو یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگی؟ سر کے آپ نے کہا طوفان سائق کھڑا ہوا تھا دونوں طرح سے ہیلیکاپٹر یوز ہو رہے تھے فوج کی طرح سے سیویلین بھی مارے جا رہے تھے فوجی بھی مارے جا رہے تھے خوشاندہ بات تو یہ ہے کہ حکومت کو بڑی دیر بعد یہ خیال آیا کہ بلسان میں کچھ مسئلہ ہے اور جس کے لیے سینٹ کی ایک میٹنگ ریکوزٹ کی گئی تھی سینٹ کی ایک اجلاس ریکوزٹ کیا گیا تھا جس میں ان تمام مسائل پہ تمام پولٹیکل پارٹیاں جو سینٹ نے اپنا وجود رکھتی ہیں انہوں نے تھورلی اس مسئلے کو جو زیر بیس لائے اور اس کے بعد اسی دوران میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی سے پہلے ایک پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی جو فیڈل منسٹروں پر مشتبل تھی کہ وہ بلسان کی پولٹیکل پارٹیوں نیشنلس پارٹیوں سے مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال دی گئی ظاہرے ڈاکٹر صاحب جب شروع سے ہم نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات بھرکل کرنے کے لیے تیار ہیں بشرت ہے کہ کوئی ہماری بات سنیں یہ دن بات ہم نے روزے اول سے یہ لے آئی تھی لیکن بدقسمت یہ آ رہی ہے کہ جب ہم یہ بات کہنے کو آتے تھے تو یا اس سے پہلے ہم پر غداری کے مقدمات لگائے دیے جاتے تھے یا ان لوگوں کو جو اپنے حق کی بات کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے ان کو اپنے سراستے سے ہٹانے کے لیے پریشر رائز کرنے کے لیے ان کو قید و بند میں ڈالا جاتا تھا ان پر جائے اب اس وقت کیا ہوا آپ نے کہا فوجی آپریشن ہو رہا ہے ہیلی کافٹر ہیلی کافٹر گھوم رہے ہیں فوجی آپریشن کہاں ہو رہا تھا آپ بھی مانتے ہیں یہی بات ایوبی دور کی جب حکومت ایوبی دور کی تھی بلسان میں جب فوجی آپریشن ہو رہا تھا کوئی شروع میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا جب یہ آپریشن وسیع ہو گیا پھیل گیا پورے بلسان پر تو پھر اس کو ماننے لگے آپ کے لوگ مار دیے گئے گھر کے رات کیا ہو رہا تھا آپریشن کس کا نام ہے کس ترم کو آپ آپریشن کہتے ہیں ہیلیکوپٹر گھومنے کو تو آپریشن نہیں کہتے ہیں نہیں ہیلیکوپٹر نے باقیدہ ویپنز یوز کی ہیں وہاں پر آپ کی جو ڈسٹرک ہیڈکوٹر ہسپیٹل ہیں گوارد ڈسٹرک ہسپیٹل وہاں پر ایمریجنسی نافذ کی گئی تھی وہ فوجی ریہ سل کے لیے وہ پریکٹس کے لیے تو نہیں کیے جاتی یعنی سیویلینز کو ہٹ کیا گیا گاؤں جو تھے کیونکہ اب ان کو پتا چلا کسی نے ان کو غلط انفارمیشن دیجی ان علاقوں میں لوگ چھپے ہوئے ہیں اور بلوستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر آپ کو آبادی ملے گی یہ جنرل لوگ سیویلیزیشن کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر آپ کو آبادی ملے گی اور بلوستان میں کیونکہ ان علاقوں میں پانی کی بہت کمی ہے مکران کا جو علاقہ ہے خاص کر کوسٹ کا آپ کا علاقہ ہے وہاں پر پانی کی اردگرد جو ہے لوگ آباد ہیں کسی نے انفارمیشن دے دی جنہوں نے چائنیز پر حملہ کیا ہے وہ یہاں پر آکے چھپے ہوئے ہیں تو یہ انفارمیشن دلانے والے بھی خود ہیں اور اس کو امپلیمیٹ کرانے والے خود ہیں انہوں نے آؤ دیکھنا تا ان علاقوں کو گیرے میں لے لیا لوگوں کو گرون سے نکالتے لی ظاہر ہے ہر ایک باعزت شخص جو ایک سرچ آپریشن ہو رہا تھا یعنی سرچ آپریشن کہیں گے آپ نہیں سرچ آپریشن جب کسی کے گھر میں بلا وجاب جائیں گے تو ریزسٹ کرے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے تو اس ریزسٹن کے بدلے میں جنہوں نے ان میں کلیش ہو گیا اور ابھی تک کیونکہ وہ علاقہ انہوں نے اس طرح گیرے میں لیے ہوئے ابھی تک آپ کی مقامی انتظامیاں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہاں وہاں کی علاقے کی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ائرپورٹ سے ہیلیکوپٹر اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں اور گوادر میں ٹینک تک لائے گئے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا یہ کسی ڈیولیمنٹ کا تو حصہ نہیں ہو سکتے ٹینک اور ہیلیکوپٹر یوز کرنا تو ان علاقوں میں کیونکہ علاقہ شہری آبادی سے دور ہے تو ویپنز کی آوازیں بھی شوہ بھی سنائی دے رہا تھا دور دور تک لوگوں کو اب جو یہ کمیٹی بنائی گی ہے جو سینٹ میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسئلہ خاموش ہے لوگیں لوگ ایک آخری امید لگائے بیٹھیں کہ شاید اس سے کچھ مسئلہ حل ہو اور اگر یہی کمیٹی پچھلی کمیٹیوں کی طرح اپنی رپورٹیں پہنچانے میں ناکام رہی یا امانداری سے نیک نیتی سے اس نے ان علاقے کی مسائل کو غور سے نہ دیکھا تو شاید پھر مسئلے اب سے زیادہ بگڑ جائیں مونید صاحب مسئلہ سینسیٹیف حساس مسئلہ ہے بلوچستان کا ہمیشہ سے پچھلے ستاون سالہ تاریخ میں آپیشنز ہوئے یوک خان کے دور میں بھٹو کے دور میں اور ابھی معاملات بہت زیادہ سہل انداز میں نہیں لینے چاہیے کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا اسٹیبلشمنٹ ان حساس معاملات کو حساس انداز میں دیکھتی ہے یا یہ سمجھتی ہے ہر حکومت یا ہر دور اختیار میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ جاؤ اور جا کے کچل دو مار دو پکڑ لو ہاموش کرا دو ایسی کام ہو سکتا ہے جیسے ہوا ہے پیچھل ستاون سالوں میں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ہر وقت ہر جگہ فورس استعمال کی گئی ہے یا ہر دفعہ کسی بات کو کسی پر ٹھوسا گئے کیونکہ ان ستاون سالوں میں اگر ہمارے پاس کوئی بہت قابل رشق ریکارڈ نہیں ہے جمہوریت کا لیکن اس کے بیچ میں جمہوریت کے بہت دور آئے ہیں اور جمہوریت کرانا افتر منگل صاحب خود بھی چیف رشتر رہے ہیں ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی چیف رشتر رہے ہیں اور عمومن جو ہے چیف رشتر بلوچستان ہی سے ہوتا ہے اور ابھی پیچھے دنوںوں تک جو وزیر آدم تھے پاکستان کے وہ بھی پہلی دفعہ بلوچستان سے بنے تھے تو یہ کہنا کہ وہاں کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ستاوان سال سے کوئی کسی کی بات نہیں سننا میرے خالصے اس کو کہنا مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ افتر منگل صاحب خود بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پچھلے ستاوان سالوں میں بلوچستان ترقی بھی بہت ہوئی ہے کیونکہ ایک بہت پسماندہ علاقہ تھا اور ایک خاص اس کا انداز یہ ہے کہ بہت بڑا علاقہ ہے عبادی تھوڑی ہے دور دور علاقوں میں عبادی ہے پانچ ملین کے عبادی تھی لیکن بیلیس تیتالیس فیصد پاکستان کا حصہ ہے تو چھوٹی سے عبادی کے لیے آپ کو بہت طویل سڑک بننے ہی پڑھتے ہیں لیکن یہ افتر منگل صاحب بھی یا بلوچستان کا ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ بلوچستان کو سندھ کے ساتھ فرنٹیر کے ساتھ پنجاب کے ساتھ سڑکوں کا جال بچھائے گیا ہے آر سی ڈی ہائیوے بنی ہیں اتھل وندر ہب کے انڈسٹری علاقے بنے ہیں بلوچستان میں جتنے ائرپورٹس ہیں پاکستانی کسی سوہ میں اتنے ائرپورٹس نہیں ہیں تو ترقی بلوچستان میں ان میں ہوتا کیا ہے جہاں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی روزگاں نہیں مل رہا تو ائرپورٹوں سے کیا کام ہو رہا ہے وہاں کے لوکل لوگ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں میں آپ سے بات اتت کرن چاہتا ہوں کہ آپ حران ہوں گے آپ کسی بھی فلائٹ میں یہاں سے کراچی سے بیٹھ جائیے سب سے بڑا فوکر کا آپریشن جو ہے وہ مکران کوسٹ اور اسی جگہ پر چل رہا ہے اور آپ کو تمام لوکل ہوگی ماں سیوہ چند لوگے جا رہے ہیں دوہ در کام سے جو آج کل پورٹ بن رہا ہے کچھ آپ کو لوکل لوگ ملیں گے وہاں سب کام کرتے ہوئے اور بلوچستان میں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی تک جتنا اس کا لیول پروگرس تو ہونا چاہیت ہے وہ نہیں ہے جس کے وجوات بہت سی ہو سکتے ہیں تو میں نے ایک بات تو یہ اسٹیبلش کی کہ بلوچستان کے اپنے لوگ ووٹ کے ذریعے سے پاور میں آ کر وہاں پر حکومت کرتے رہے ہیں بہار کا کوئی نماندہ جا کر وہاں حکومت نہیں کر رہا اور اگر ڈیولپمنٹ ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئے بلوچگاری میں تو یہ سب کسی مطالب سے بلوچستان والوں کی بھی تھی فیڈل گورنمنٹ کی بھی تھی جہاں تک فیڈلوپمنٹ کی فنڈنگ میں تعلق ہے سب منشن فنڈس کا پاورٹی الیویشن فنڈس کا تو بلوچستان کو ایک اچھا شیئر ملتا رہا ہے اس سلسلے میں اور اس پیسے کا کافی حد تک یہ جو فوجی آپریشن کہہ رہے ہیں جی دیکھیں فوجی آپریشن ہے میں پوچھتا ہوں جو انہوں نے کہاں تینک کی آواز آگی تھی جو گولیاں چلنے کے بعد آگی تھی پوچھتے ہیں کتنے کیجولٹی سیویلنس کی ہوئی جو آج کل تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی پرائیورٹیوی چینلز ہیں اخبار ہیں اپوڈیشن کے اخبار ہیں کنی کیجولٹیز ہوئی ہیں آپ کی ہمارے اتصافی گئے تھی جی ان کو وہاں پہ جاز نہیں وہاں کی جو منتقل لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں لیکن اس باتوں کو اس طریقے سے آپ روئے یہی بات بنگلہ دش میں ہو رہی حضرانداز کیا گیا کہ جی کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا اور آج آپ کی حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ وہ آپ